اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے والدین اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو ہم میں سے بیشتر افراد شاید اس بات کو سمجھنے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا ماں باپ کا اتنا رتبہ کیوں ہے تو پہلے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں دوستو یہ کلپ ہے ایک ہسپتال کا اور اس کے سی سی ٹی وی کیامرا فوٹیج کا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ لے کر ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جسے لے کر یہ ماں باپ ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہے بلکہ ایک ریال لائف انسیڈنٹ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ باپ جو کہ اپنی بچہ کو ساتھ لے کر آیا ہے وہ کبھی بیچینی میں ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر کبھی ڈاکٹر کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور اس کی جو ماں ہے وہ بھی بوکھلہٹ کے عالم میں لگاتا ہے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی ہے اور ادھر ادھر گھومتی پھر رہی ہے باپ کی بیچینی زیادہ دکھنے میں آ رہی ہے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ماں کرتی ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ کبھی دروازے سے باہر نکلتا ہے کبھی دیوار میں ٹکڑیں مارتا ہے اور کبھی ڈاکٹر کے پاؤں پکڑتا ہے کہ خدارہ میری بچی کو بچا لو ڈاکٹر جو ہے وہ بھی کافی زیادہ مجھے لگتا ہے سمجھدار تھا جو کہ ساری سیچویشن کو سمجھ گیا اس نے دیکھا کہ اس بچی کے گلے کے اندر ایک سکہ بھسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بچی سانس نہیں لے پا رہی اس ڈاکٹر نے بچی کو پراپر طریقے سے ایک باڈی پوسٹر دیا اور اس پوسٹر دینے کے بعد اس کی باڈی پر تھوڑا پریشر اپلائے کیا جس کی وجہ سے یہ سکہ اس کے جسم سے باہر نکل کر گر گیا جیسے ہی سکہ اس بچی کے جسم سے باہر نکل کر گرا اس کی باڈی سے باہر نکلا اس کا سانس بحال ہوا تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور باپ شکرانے کے نفل تو خیر وہاں پر کیا پڑ سکتا تھا زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے لیٹ گیا قبلہ روخ ہو کر لیٹ گیا اپنا سر لگاتار زمین پر مار رہا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جذبات کے عالم کے اندر لگاتار سجدے کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہے کبھی وہ ڈاکٹر کے ہاتھ چومیں کبھی اس کے پاؤں پکڑے اور کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس چیز کی جزا دے کہ تُو نے ہماری بچی کو بچا لیا دوستو اس طرح کی ویڈیو کلپس جب دیکھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے کہ خدا بزرگ و برتر ہمارے والدین کے عمریں دراز فرمائے اور وہ لوگ جو کہ ماں باپ کی دولت سے اس وقت مالا مال نہیں ہیں جو خدا نہ خاصتہ اپنے والدین کو کھو چکے ہیں اللہ پاک کی ذات انہیں جوار رحمت کے اندر جگہ تا فرمائے اور ہمیں اس چیز کی حمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کر سکیں ان کے لیے محبت کا باعث بن سکیں اور انہیں کبھی بھی بڑا نہ ہونے دیں کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی اولاد نیک ہوتی ہے ان کے والدین کبھی بڑے نہیں ہوتے اللہ پاک کی ذات ہمارے والدین کو کبھی بڑا نہ کرے آمین یا رب العالمین